نسل پرستی کے خلاف مظاہروں کا مرکز امریکی شہر پورٹلینڈ اب ڈرم مخالف مظاہروں کا مرکز بن گیا ہے پورٹلینڈ میں احتجاج کے دوران فیڈرل ایجنٹس نے مظاہرین پر شیلنگ کی اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا امریکی شہر پورٹلینڈ میں نسل پرستی کے خلاف جاری مظاہروں کو کچھلنے کے لیے سردر ڈرم نے فیڈرل ایجنٹس تاجنات کر دیئے جس پر مظاہروں میں شدت آگئی ہے جمعہ اور ہفتے کے درمیانی شب میں ہزاروں مظاہرین وفاقی عدلت کے باہر جمع ہو گئے یہ مظاہرین اس وقت وفاقی عدلت کے باہر جمع ہوئے جب جج نے ریاست اوریگان کی درخواست پر سردر ٹرم کے جانب سے تاوینات کیا گیا فیڈرل ایجنٹس کو محدود کرنے سے انکار کر دیا تھا مظاہرین نے نارے لگائے رات گئے مظاہرین نے عدلت کے باہر لگائے گئی بارڈ کو ہٹایا اور عدلت کی طرف آتشکیر مادہ پھینکا جس پر فیڈرل ایجنٹس نے مظاہرین پر شیلنگ کر دی اس موقع پر درجلوں مظاہرین کو گریفتار کر لیا گیا فیڈرل ایجنٹس اور مظاہرین میں جھڑپے کئی گھنٹے جاری نہیں دوسری جانب اعتجاج کے دوران طاقت کے غیر ضروری استعمال پر اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ پورے امریکہ میں پورا مظاہروں میں حصہ لینے والے افراد اور ان مظاہروں کی کبرش کرنے والے صحافیوں پر غیر مناسب طاقت کا استعمال یا انہیں دیگر خلاف ورجیوں کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی اور مقامی سیکیورٹی فورسز کی مناسب اور واضح شناکت ہونی چاہیے انہیں صرف جب ضروری ہو تب بین الاقوامی میار کے مطابق طاقت کا استعمال کرنا چاہیے